بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سادر کی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے دنیا میں کیسے رہنا ہے مہوری ڈیلنگز کیسے ہونی چاہیے ہیں تو وہ والی آیات جو ہیں وہ پھر کل سے آن ورڈ دیکھیں گے تو سب سے پہلے تو جو آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ سورہ کمر کی آیت نمبر سیونٹین ہے اور وہ یہ ہے کہ اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے کلیرلی میں بتا دیا کہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور قرآن سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آسان کتاب بنائی ہے ہم سب کے لیے تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے تو اسی کے لیے ہم لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ہے جو آئے اور نصیحت لے تو سب سے پہلی تو آیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا جو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں اور پھر وہیں آ جاتی ہے بات کہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہے کہ گنجائش نہیں اور یہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب کو سمجھنے کے لیے ہم نے آسان بنایا ہے تو کوئی ہے جو سمجھنے سمجھ لے اس کتاب کو کوئی سمجھنے والا ہے تو سب سے پہلی آیت تو یہ ہے اور پھر اس کے بعد میں آیت آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سور ایمبیہ 21 اور اس کی آیت نمبر 10 ہے اور وہ ہے کہ ہم تمہارے پاس ایسی کتاب بھیج چکے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے نصیحت موجود ہے کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں لیکن پھر یہی بات آرہی ہے کہ ہم آپ کے طرف کتاب انسانوں کے پاس ایمان والوں کے پاس کتاب بھیج چکے ہیں اور اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے جس میں اللہ تعالی ہمارا ہی ذکر کر رہے ہیں تو کیا تم لوگ نصیحت نہیں لے رہے ہیں کیا تم سمجھ نہیں رہے اس کتاب کو پھر یہاں ہی بات آرہی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے جو ایک قرآن بھیجا ہے اس پر نصیحت ہے تو ہمیں نصیحت لینی ہے تو اللہ تعالی کیا نصیحت کر رہے ہیں کیسے بات کر رہے ہیں ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں اس میں دیکھیں گے یہ دو آیات ہم نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ایک تو سورہ کمر جو کہ ہیں 54 اور اس کی آیت نمبر ہے 17 اور اس کے بعد یہی سیم یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ کمر میں ہی دوبارہ آیت نمبر 32 میں پھر یہی بات کہی ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سمجھے اور پھر اس کی بات یہی آیت دوبارہ سورہ کمر میں آیت نمبر 40 سیم یہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے تین دفعہ ایک سورہ تنہا تعالیٰ نے بار 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 یہ کہا ہے کہ سمجھنے کے لئے قرآن آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے جو سمجھ رہا ہے کوئی ہے جو سمجھ لیں کوئی ہے جو نصیت لے اسے اور پھر وہیں 21 کی ٹین میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ہی ذکر ہے تمہارے لئے نصیت ہے اس میں تو کیا تم سمجھ رہے ہیں یا تم سمجھ نہیں رہے ہیں اس کو کہ تمہارے لئے افعالا و تاکیلون کیا تم نہیں سمجھتے ہیں کہ تمہارے لئے اس میں نصیتیں تو آج کیجئے دو آیات جو ہیں وہ آپ سے شیئر کرنے کی اور انشاءاللہ اب جب کہ ہمیں بتائے کہ قرآن سمجھنے کے لئے آسان ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے نصیتیں جو ہیں وہ بتائی ہیں کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے کیسے رہنا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نصیتیں کی انشاءاللہ اپنا خیال رکھے گا خواتی نظرات آپ سے ملاقات ہوگی کل اسلام علیکم ورحمت اللہ اگلی قاتل اس کو انہیں بھاکے دے موسیقی موسیقی